ملاقات کا پچھلا سیچن سارا آپ نے دیکھا ہندر اپنے سب دوستوں کو سن لیا جہاں پہ تقریب میں بیٹھے ہوئے تھے ہم وہاں سے نکلے اسٹوڈیو میں آکے بیٹھ گئے ہیں اور اس تقریب کے ہیرو دلہا جنہوں نے اس پروگرام کو لکھا دنیا کے منصفوں تائر صدیقی سب میرے ساتھ ہیں جی تائر صاحب بہت شکریہ جی آپ کا شکریہ جناب کہ آپ نے ہمارے لئے اتنا ٹائم نکالا اور ناظرین سے ہمیں بات کرنے کا موقع دیا اپنے حق نیوز کے تھو اور سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں اور ہمارے جو بھائی کیمرہ پہ ہیں ان کا شکریہ دا کرتا ہوں اور آپ کے چینل کی منجمنٹ کا شکریہ دا کرتا ہوں جنہوں نے اتنا ٹائم ہمیں دیا اور آپ نے شاید ہمارا ڈراما بھی دیکھا دنیا کے منصفوں جی کیسا لگا آپ کو ڈراما بہت اچھا تھا سب چیزیں ٹھیک تھی سب آرٹسٹوں سے بات ہوئی تو میں نے کہا اس بجائے اس کے کہ ہم ہوتل میں بیٹھ کے بات کریں ہم اسٹوڈیو میں آ جاتے ہیں اتنے میں آپ کو لے کے یہاں آگیا ہوں ایسا بہت خوبصور ڈراما آئیڈیا کیسے آیا یہ آئیڈیا ایسے آیا کہ آپ کو بتا ہے کہ میں ریڈیو کے بھی پروگرام کرتا ہوں بعد سے بعد میرا پروگرام چلتا ہے بالکل تو یہ جن دنوں کشمیر کا بہت زیادہ یہ سلسلہ شروع ہو گیا انڈیا نے بہت زیادہ ظلم کرنا شروع کر دیا ہمارے کشمیری بھائیوں پہ تو ہم سے رہا نہ گیا اور پاکستان گورنمنٹ آف پاکستان نے کشمیر کے لیے ریڈیو پاکستان کو علاو کیا کہ چودہ گھنٹے کی آپ نے نشریات کرنی ہے صرف کشمیر کے اوپر تو مجھے بلوائے گیا میرے ایس ڈی صاحب نے بلوائے کہ ہم بات سے بعد ختم کرنا چاہ رہے ہیں بلکہ ڈی جی صاحبہ تھی وہ ختم کرنا چاہ رہے ہیں تو میرے ایس ڈی صاحب نے کہا کہ نہیں ایک ہی تو پروگرام ہے ریڈیو پاکستان اسلامباد سے بات سے بعد بہت اچھا بہت اور تبھی ہی پروگرام ہے ہاں جی ما شاء اللہ پانچ سال ہو گئے جی چلنا کارٹینلز دی آج میں اس کا ایک سو اٹھاسی ماہ پروگرام وان ایٹی ایٹ اس کی چل چکی ہے ہاں جی چل چکی ہے صحیح تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم اس کو کشمیر پہ کریں تو کیسے کر سکیں گے میں نے کہا جی رائٹر تو ایسے ہوتا ہے کہ گاڑی کے سٹیرنگ پہ بیٹھا ہوتا ہے تو ہم نے سٹیرنگ ہی ٹرن کرنا ہے ہم کشمیر کی طرف کر دیتے ہیں صحیح تو کشمیر پہ میں نے پلئی کیا مقدمہ کشمیر کے نام سے ملکل ریڈیو پاکستان اسلامباد سے مقدمہ کشمیر جو ہے وہ جلتا رہا ہے جی جلتا رہا وہ کوئی اچھا ہو گیا اچھا لکھا گیا اس کی پریزنٹیشن بھی بہت اچھی ہو گئی تو پھر ہمیں حکم ہوا کہ نہیں آپ اس کو کنٹینو کریں تو اس کے میں نے بیس اپیسوڈز کی ہے صحیح مقدمہ کشمیر کے نام سے ریڈیو پاکستان اسلامباد سے تو ایسے ہی پھر پی این سی اے نے حکم دیا کہ فیبری کا مہینہ جو تھا نا وہ پرامنسٹر صاحب نے کشمیر کے نام کیا ہوا تھا دلکھل تو وہ پاکستان نیشنل کانسل آف تی آرٹس والے کہ ہم مہینے کا اینڈ کشمیر کے کسی خوبصورت ڈرامے سے کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کے پاس اگر آئیڈیا ہو تو میں نے پھر ان کو آئیڈیا فلوٹ کیا دنیا کے منصفوں کے نام سے تو انہیں بڑا اچھا لگائی دیا تو اللہ نے حمد دی آپ جیسے دوست مل گئے ہمارے جو رائل منڈی اسلامباد کے بلکہ پاکستان کے جتنے بھی سینئر آرٹسٹ اس میں موجود تھے جس نے بھی دیکھا اس کی تعریف کی بلکہ ہم نے ان سب کو تقریباً جو جو ابھی تقریب میں مجھے مل سکے ان کو میں نے ریکارڈ کر کے ان کے الگ الگ پروگرام بنائے لکھنے کا سلسلہ سے پہلے آپ خود اداکار تھے ہم گیس اچھا اس وقت اداکاری زیادہ تھی تھوڑا سا پسے پس چلے گی اداکاری رائٹنگ سامنے آگئی زیادہ کوئی خاص وجہ ہوئی خاص وجہ ایسے ہوئی کہ میں ریڈی پاکستان سے ایک پروگرام کرتا تھا مسٹر اینڈ میسس ٹرائم ٹائم کا پروگرام تھا تو اس وقت کے ایس ڈی صاحب جو سے ریڈی پاکستان بڑا بہتری نات بیندہ کمر صاحب سہی انہوں نے مجھے کہا کہ اس کا سکرپٹ بھی آپ لکھیں گے اور کریں گے بھی آپ اچھا اس کے مسٹر بھی آپ ہیں تو اپنی کسی میسس کو تلاش کر لیں جو ساتھ بیٹھے گی تو ایک تجربہ تھا وہ میں نے لکھا سکرپٹ اور میسس میں نے تلاش کی رائل پنڈی اسلامباد کی بہت خوبصورت بڑی زبرتر سارٹس نغمانہ جمال بڑی اچھی کمیٹی ہاں ہاں بلکل انہوں نے میرا ساتھ دیا تو وہ پویام کوئی پرائم ٹائم پہ دو سال چلا وہ میں لائیو کیا کرتا تھا اچھا تو پھر اسی طرح انہوں نے کہا جی آپ کے اندر تو ماشا لائیبیلیٹی ہے آپ لکھ سکتے ہیں لکھنے شروع کر دیا تھیٹر میں کافی ڈرامیں لکھے میں نے تھیٹر کی میرے پریزنٹیشن کافی پرانی تھی میں نے ایکچولی سٹارٹ ہی تھیٹر سے لیا میں بھی ہی سوال کرنے میں آ رہا تھا تھیٹر زیادہ آسان ہے لکھنے میں اور پرفارم کرنے میں ریڈیو یا ٹی وی نہیں یہ سارے میڈیوم جو ہے نا اپنے اپنی جگہ مشکل ہیں بڑا ان کا تکڑا ہونا پڑتا ہے آپ کو ذہنی دور پہ ذہنی دور پہ بھی سارے میڈیوم کے لئے ریڈیو جو ہے it's the mother of all میڈیوم تھیٹر جو ہے یہ سب سے مشکل کام ہے فوری رسپونس ہے فوری رسپونس ہے اور آپ نے جو کر دیا وہی ہے پھول بھی اور انڈے بھی ہیں پھول بھی ہیں اور انڈے بھی ہیں آپ نے جو کر دیا وہ واپس نہیں آ سکتا پہلے بھی ان پر تھوڑا سا یہ ہے مارجن ہے اس میں آپ اچھا نہیں کر سکے تو چلو ریٹیکس کر دیں فلم ذہا تھوڑا سا وائٹ میڈیوم ہے اس کا مجھے بلکل بھی تجربہ نہیں ہے فلم کا اس طرف نہیں جا سکا ابھی تک ٹھیک ہے اور الحمدلللہ ریڈیو میں آج کا لکھ بھی رہا ہوں میں اس میں پرفارم بھی کرتا ہوں اور اسی طرح ٹھیٹر لکھا بھی ڈائریکٹ بھی کیا پرفارم بھی کیا میرے خیال میں آپ ٹھیٹر کے ڈائریکٹر بہت اچھے ہیں میں دیکھیں یہ اس وقت کیونکہ کیمرے ہیں تو کیمرے کے سامنے وہ بات زیادہ کرنی چاہیے جو لوگوں کو نہیں پتا یہ شاید میرا داتیچہ جربہ بھی ہے اور حق حقوق بھی رکھتا ہوں جب ہم پرانی بات کرتے ہیں تو ٹی وی کے جب پرائیوٹ پرڈیکشن شروع ہوئی تو آپ نے اس میں ایک بہت امپورٹنٹ رول ادا کیا تھا نہیں نہیں رول تو جو کیا یہ پرائیوٹ سیکٹر کا جتنا گناہ سواب ہے یہ ہمیں مل رہا ہے وہ کیا ہے وہ طرح گناہ سواب درہاں دیفائن کرتے ہیں دوسرے بھی کوئی پتہ پتہ جالے ایک میں جانتا ہوں تو وہ بھی تو جان سکے پرائیوٹ سیکٹر میں ڈراما لے کے ہی ہم آئے we are the pioneer of in this field پہلے ڈراما سیریل جو سب سے پہلے ڈراما سیریل پی ٹی وی پہ جو نشر ہوا نشیب کے نام سے ہاں جی وہ اسلامت سے ہوا اور اس کو سٹارٹ کرنے والے ہم تھے جی تو جب ہم یہ آئیڈیا لے کے پی ٹی وی ہیڈ کوارٹر گئے تو عرباب اقتدار نے ہمیں کہا کہ کیسے کرو گے یا شادی بھی آوالے کیمرے پہ کرے گئے ہم تو ہم نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے جی اس وقت یومیٹک چلا کرتا تھا اچھا یومیٹک کا دور تھا ہاں ٹھیک ہے آگیا تو دور چلتی رہتا تھا تھا ملکہ پی ٹی وی پہ یومیٹک وہ اتنی بڑی ٹیپ ہوا کرتے ہیں بالکل تو ہم نے کہا جی جو پی ٹی وی پہ ریکارڈ ہوتا ہے نا یومیٹک پہ ہم وہی کریں گے ہم وہی کریں گے بلکہ پی ٹی وی تھوڑا سا پیچھے تھا لو بینڈ پہ تھا اللامہ اقبال اوپن یونیورسٹی نے اس وقت اپنا نیا سیٹ اپ لگایا تھا اور وہ ہائی بینڈ پہ تھے اچھا تو ہم نے کہا جی ہم کوشش کریں گے ہائی بینڈ پہ کریں اچھا انہوں نے کہا یار پھر تو ہم لو بینڈ پہ تو میچ نہیں ہوگا ٹھیک ہے اچھا تو اس طرح ہم نے پیور پروفیشنل کام کیا سٹارٹ کیا یہ آپ کو بھی کریڈٹ جاتا ہے آپ بھی اسلامباد سے بلاؤں کرتے ہیں تو وہ اسلامباد نے سٹارٹ کیا ٹھیک ہو گیا اب چونکہ یہ سارا کام چلا گیا ہے کراچی ہاں تو برمالہ کونگو ہے کہ ہم تھوڑے پیچھے رہ گئے لیکن پیچھے نہیں ہے الحمدلہ ہم کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے دوڑ میں ایک بہت سارے لوگ شامل ہوتے ہیں وہ دوڑ سے آؤٹ تو نہیں ہوتا وہ دوڑ میں ہی رہتے ہیں یہ سفر جو ہے چلتے چلتے اور آگے بڑھا ہے ٹھیٹر میں کسی کو سوچا ہوگا کہ میں اس جیسے ڈیریکٹر بنوں یہ بڑی عجیب سی بات ہے پتنے بہت سارے لوگوں کو یہ بات پسند شاید نہ آئے لیکن ہمیں ہمیں کہ آپ کو یہ بہت میری بات پسند آئے گی ہاں میجے ہر اچھی بات پسند آتی ہے میری شروع سے کوشش رہی ہے کہ بجائے میں کسی سے آٹوگراف لوں کوئی مجھ سے کیوں نہ لے یس اور میں کسی کے ساتھ تصویر کیوں ادھرواؤں کوئی مجھ سے کیوں نہ ادھروائے یہ میری کوشش ہے یہ میری خواہش ہے اور الحمدللہ ابھی تک ایسا ہی چل رہا ہے ناظرین طایر صدیقی صاحب اس خواہش میں کامیاب بھی ہوئے اور انہوں نے کیونکہ ہمارا ساتھ بھی ہے دوستانہ بھی اور یہ جو مشکت ہوتی ہے کلم کی اس میں بھی ہم بہت جگہ اکٹے ہوتے ہیں طایر صدیقی صاحب سے ہم بات کر رہے ہیں چھوٹی سی بریک لیتے ہیں بریک کے بعد پھر ان سے بڑے عام سوال ہے وہ ضرور سنیے گا تو ملتے ہیں بریک کے بعد جی ناظرین ویلکم بیک طایر صدیقی صاحب ہمارے ساتھ ہیں ملاقات آپ دیکھ رہے ہیں ابھی جہاں تک اتنی پیار مہری باتیں ہوئیں ایک بات آپ کو بتاؤں کہ ان کی مادری زبان پٹھواری نہیں ہے اور انہوں نے پی ٹی بی کے لیے ایک سیریل لکھی تھی طایر صاحب یہ بتائیں نا جی یہ سواب بھی آپ نے کما لیا یہ بالکل سواب کمایا وہ ہوا ایسے کہ میریٹ میں ایک فنکشن میں تھے ہم کچھ سیمینار ہو رہا تھا وہاں پی ٹی بی سے کچھ پیڈیسر حضرات آئے ہوئے تھے تو انہوں نے کسی سے بات کی کہ ہمیں کسی اچھے رائٹر کی ضرورت ہے ہم ایک سیریل کرنا چاہ رہے ہیں یہاں سے اور ریجنل لینگویج پہ تو میرا ریڈیو کا پیڈیوسر غلام عباس ہم ہاں موجود تھا بلکل وہ بڑا خوبصورت انسان ہے جی بہت اچھے لگل غلام عباس صاحب آپ کا ذکر آیا تو آپ کی محبتوں کا میں بھی کرزدار ہوں کچھ رہے ہیں ہم اس کے قدردان بھی ہیں کرزدار بھی ہیں تو غلام عباس نے کہا کہ اس وقت انڈی اسلامباد میں اگر کوئی بیسٹ رائٹر آپ کو اویل بل ہو سکتا ہے تو وہ تاہر صدیقی صاحب ہے میں نے کہا آپ نے کچھ زیادہ کر دیا ایسی بات نہیں ہے بہرحال میری یہ پوٹھواری جو ہے میری لینگویج نہیں ہے وہ کہتا جی آپ ایک پائلٹ بنائیں نا تو ٹاپک کو انہوں نے مجھے دے دیا میں نے لکھ دیا تو کہتا جی آپ تو لینگویج بھی آپ نے پوٹھواری کی لکھی ہے اس میں لینگویج بھی میں نے بلکہ میں نے لکھا بھی اس کو فوٹھواری میں کہتا جی آپ کہہ رہے ہیں آپ کی یہ لینگویج نہیں ہے آپ کی زبان نہیں ہے میں نے کہا بس دیکھ لو لکھ دیا بڑا پسند آیا اس کے بعد وہ پھر مجھے یاد ہے ہمارے ایک دوست ہیں خالد مجید صاحب اچھا ایک تو میں ہوں ایک پتہ نہیں کوئی اور بھی شد ہوں چلے آپ کیس کریں تو میں نے خالد مجید صاحب سے ذکر کیا وہ شاید آپ ہی تھے کہ یہی لکھا ہے تو آپ نے میرے خالد سیکنڈ کیا اس کو کہ نہیں میں تو ناظرین اس طرح ہے کہ دوست جب ہم بات کرتے ہیں تو جو چیز اچھی ہو اس کے لیے فائٹ کرنا ضروری ہوتا ہے نہیں یہ ٹھیک ہے تو آپ کو یاد ہوگا ہے پھر ماشاءاللہ وہ ایک ہم نے ریالپنڈی اسلامباد میں جب پٹھواری کی یہ کوئی ڈراما یا کوئی پروگرام کرتے تھے تو اس کو بڑا ریڈیکیول کرتے ہیں ہاں جی اس کو مزاہ کے انداز میں کہ شاید جیسے یہ خطہ جو ہے صرف مزاہ کے لیے ہے اور بڑا نیچے لیول کا میں نے کہا نہیں ایسا نہیں خطہ پٹھوار کی بڑی ہسٹری ہے بلکل میں آپ کو یاد ہوگا ہم نیشنل لائبرینی میں گئے تھے اس کی ہسٹری نکالی بلکل اور اس کو بیٹھ کے ہم نے پڑا پھر جس طرح ایک پہ محنت ہوئی تو اس کا جائے گا صلاح تو ملنا تھا صلاح ملا پھر بیس اپیسوڈ جیس جیسے ناظرین سیریل اگر کسی نے نہیں دیکھئی تو وہ ضرور دیکھے آپ کو یہ لگے گا کہ جیسے آپ کریشی کا کوئی ڈراما دیکھ رہے ہیں آپ لاہور کا کوئی ڈراما دیکھ رہے ہیں ایز این آرٹس رائٹر کے طور پر اچھا پھر ڈائل انہوں نے پروڈیسٹ نے بھی ایک میند کی نوجوان پروڈیسٹ نے بھی فیاد وڑائچ تھا فواد فواد اور دون سے آمیر جدون دونوں نے بڑی میند کی اور بڑا اچھا انہوں نے بنایا اچھا اس کا کریڈٹ میں اپنے بڑے بھائی ہیں میرے طیب صاحب طیب خان صاحب جی 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 میرے استاد بھی ہیں میرے بھائی بھی ہیں میں ان کو بھی دوں گا کریڈٹ صحیح ہے یہ سارا لکھنا لکھانا جو ہے عدب احترام میں نے ان سے بڑا ایڈاپٹ کیا صحیح ہے وہ بھی کمال کے رائٹر شاعر اور مجھے اس فیلڈ میں لے کے بھی وہی آئے اچھا تو میں نے برملہ کہا ہوا ہے سامنے بھی کہتا ہوں بعد میں بھی کہتا ہوں کہ میرا جو بھی کریڈٹ ہے جو میں کچھ کرتا ہوں وہ آپ کے ایکاؤنٹ میں چلا جاتا ہے نہیں اس میں کوئی شک نہیں تھا یہ سب بہت خوبصورت انسان ہیں بہت اچھے اللہ پاک ان کو صحت بھی دے زندگی بھی دے وہ بہت الفی صاحب آرڈس لبر آدمی ہے طریق صاحب لکھنا لکھانا عدکاری کرنا یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ ہیں ہمارے اندر یہ حساس طبقہ جو ہے پنکاروں کا اس کے لیے جو ہمارے ادارے ہیں جو پاکستان نیشنل کانسی آرڈس ہو گیا آرڈ کانسلز ہو گئی کیا وہ اپنے اپنی جگہ پہ کوئی حق حقوق پورے کر رہی ہیں بڑے یہ افسوس کی بات ہے بہت افسوسناک بات ہے کہ جب بھی ہم بات کرتے ہیں یہ ہمارے جگہ ہیں نیشنل کانسل آف آرٹس اور پنجاب کانسل آف آرٹس جو رائل پرنڈی آرٹس کانسل ہے دارے پورے پنجاب کی جتنی کانسل ہے یہ صرف اور صرف آرٹسٹوں کے لیے بنی ہیں فن کی ترویج کے لیے بنی ہیں فنکار کو زندہ رکھنے کے لیے بنی ہیں اور ان کی تنخواہیں فنکار کی وجہ سے آتی ہیں ان کا بجٹ فنکار کی وجہ سے بنتا ہے یہ آپ الٹا کر رہے ہیں یا آپ صحیح کہ رہے ہیں میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ سمجھ بھی رہے ہیں اگر وہ سن رہے ہیں اگر انہوں نے اپنے کان کھلے رکھے ہم انشاءاللہ انہوں تک پہنچائیں گے یہ تو یہ بات بلکل برملہ میں ٹھیک کر رہا ہوں کہ ان کے جتنے بھی بجٹس ہیں وہ صرف اور صرف فنکار کی وجہ سے بنتے ہیں ان کی سیلوری فنکار جب فنکار ان کے پاس جاتا ہے جب فنکار کے پاس کوئی کام نہیں ہوتا تو ان کے پاس اس کے لیے بجٹ نہیں ہوتا مجھے نہیں سمجھ آئی آج تک کہ انہوں نے فنکار کے لیے کیا کیا ہے زندہ فنکار کے لیے کیا کیا ہے اور مرتفف فنکار کے لیے کیا کیا ہے جس بیچارے کی ڈیٹھ ہو جاتی ہے سوائے اس کا ایک تازیتی ریفرنس وہ بھی بہت مشکل سے ٹائم نکلتا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے میں نے کہا وہ روئی بانو کا یہ کر رہے تھے جمال شاہ صاحب ڈی جی تھے تو مجھے بھی انوائٹ کیا گیا بولنے کے لیے تو میں نے ان سے عرض کی میں نے کہا آپ یہ کیوں کرتے ہیں تازیتی ریفرنس کیوں کرتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے صرف اپنے ریجسٹر میں لکھنے کے لیے کہ پی ان سی اے نے ایک تازیتی ریفرنس کیا ہاں پلا کے لیے جب وہ بیمار تھی تو خدا کے بندور مرنے والے کو تو کوئی فائدہ نہیں ہے اس میں تو آپ کی ایفیشنسی کاؤنٹ ہوئی کیا آپ نے کیا جی کیا کیا اس کی فیملی کو کوئی بینفٹ دیا نہیں جب وہ بیمار تھی اس وقت کچھ کرنا چاہیے تھا سہر کسی نے مزاج پور سے نہیں کی تو میں ان سے بہت مجھے افسوس ہوا میں نے کیوں کرتے آپ اس میں بھی آپ نے اپنے کو پی ان سی اے کو آگے رکھا پی ان سی اے نے تازیتی ریفرنس کیا خدا آگے بندے کیا فائدہ ہے جس کو ضرورت تھی چاہے دوائی کی تھی چاہے اس کو چھت کی تھی چاہے قطع کلامی معاف میں رالپنڈی اسلامباد کے آرٹس سے یہ ضرور کہوں گا ابھی میں نے ان کی کچھ پوسٹیں پڑی تھی کہ یہ حالات ایسے ہو گئے ہیں قدرت کی طرف سے یہ کرونا شروع نہ جو آئے کرونا کی وجہ سے تو ہمیں تو کرونا کے خلاف فائٹ کرنا بھائی کرنی ہے بلکل کر رہے ہیں عام نے کنٹریبیوٹ کرنا ہے صحیح ہے تو آپ اس انداز سے ان اداروں سے مدد بلکل نہ مانگے بڑی تزہیق ہوتی آرٹسٹ کی آرٹسٹ خدا کی قسم ان لوگوں سے بڑا ہوتا ہے صحیح ہے یہ جو بیٹھے ہوتے ہیں نا ایڈمنسٹریشن والے ان سے قد گاٹھ میں سوچ میں سمجھ میں آرٹسٹ بڑا انسان ہیں ان سے کیوں آرٹسٹ کی وجہ سے وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں بلکل تو آرٹسٹ ان سے ریکویسٹ کر کے اپنی تزہیق نہ کریں آجھے میں نے یہاں پہ ایک اور چھوٹی سی بات کر رہا ہوں آپ اس کو اور وہ نظر سے دیکھئے گا میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر یہ کچھ دینا چاہتے ہیں تو آرٹسٹ کی تصویر بنا کے مت دیں اور میں آرٹسٹوں سے یہ بلکہ تمام لوگوں سے یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ جہاں آپ کی مدد کے نام پر تصویر کا ذکر آ جائے تو وہاں جانے سے اپنی عزت نفس مجروح کرنے سے بہتر ہے کہ نہ لو بلکل نہیں لینا چاہیے بلکہ ان سے ریکویسٹ ہی نہیں کرنے چاہیے ان سے کہیں کہ بھئی ہم کانٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں ہاں خود کانٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں صحیح ہے تو نہیں میرا نخیال کے کیونکہ یہاں پہ بہت سارے پہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا ایک آٹے کی بوری دے رہے ہیں صاحب تصویر بن رہی ہے اتنا سا راشن دے رہے ہیں اس سار میں نے تو کچھ وزیروں کی تصویر دیکھی ہے وہ لائپوہ لائپوہ دیتے ہوئے صاحب ان کی ایک ٹکیاں دیتے ہوئے تصویر بن رہی ہے خود آگے بند ہو کس دنیا میں ہو تم لو میں ایک اور قدم اور آگے جا رہا ہوں وہ یہ کہتا ہوں کہ پہر صاحب جو غریب ہے نا وہ جا کے دروازہ کٹھٹا کے بھی کہہ لیتا ہے کہ جی کچھ کر دو لیکن سفید پوش کا کیا کیا جائے جو کسی کوئی کہہ نہیں سکتا سفید پوش ہی تو مارا جاتا ہے ہم آپ ہمارے ہاں تین طبقے ہیں نا وہ جہاں ہم جا نہیں سکتے ایلیٹ کلاس ہے ہاں جی وہ دو یا چار پانچ پرسنٹ ہے بیچ میں آ جاتا ہے درمیانہ طبقہ جی وہ کچھ کہہ نہیں سکتا کہہ نہیں سکتا جو لیٹ کلاس ہے وہ تو ان کے لیے تو ہے ہی ہے ہی ہے اس کے لیے میں نے بھی کرنا ہے آپ نے بھی کرنا ہے سب نے کرنا ہے اپنی بسات کے متعادل میں سب کچھ جو ہو سکتا ہے آدمی کر رہا ہے وہ آپ کو روگ کے بھی کہتا ہے باو جی اسلام علیکم جی اہاں جی ایل ایدیو جی آپ لیں دیتے ہیں لیکن میں ان سفید پوش طبقے کے لیے چاہتا ہوں کہ ہمارے ادارے وہ کس طرح سے قدم کوئی اٹھائیں ان کے دیکھیں جی ہمارے اداروں کے پاس ہمارے آٹسٹوں کی ساری لسٹیں موجود ہیں ڈیٹا موجود ہے ڈیٹا موجود ہے سب کو پتا ہے کہ یہ بیچارے جو آٹسٹ ہے آپ نے اس کام کے علاوہ وہ اور کوئی کام کر نہیں سکتا ہے ٹیٹر بن ریڈیو بن ٹی وی بن فلم بن ون مین شو بن میوزک بن ہر چیز بند ہے تو انہوں نے تو آٹسٹ نے تو کرنا ہے کوئی شو کر رہا ہے کوئی ڈراما کر رہا ہے کوئی ریڈیو کر رہا ہے تو اپنے گھر کچھ لے کے جانا ہے اب یہ ساری چیزیں بند ہیں تو ہمارے اداروں کا کام ہے کہ ان آٹسٹوں کو خاموشی سے کوئی سپورٹ کریں پہنچے اچھا وہ کیونکہ شعور اور را شعور میں یہ سب چیزیں ہیں وہ محبت کی باتیں کرتے کرتے یہ بیچ میں دکھ کی باتیں بھی آ جاتی ہیں یہ ہماری مجبوری ہے کہ ہم اپنے دوستوں کے لیے ساتھیوں کے لیے اپنی ذر سے کیا کر سکتے ہیں ریسے اب اگلا پروگرام جو پروجیکٹ کیا ہے سب سے پہلے تو ہم چونکہ بیٹھے ہیں اتفاق سے بیٹھے ہیں اور حالات بھی ایسے ہیں تو ہمیں تو اپنے دوستوں کو پبلک کو اپنے گھر والوں کو ساتھیوں عزیزوں عقارب جو نہیں جانتے ہیں ان کو آویرنس دینی ہے کہ یہ ایک ایسی وبا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے یا مین میکنگ ہے یا مین میڈ ہے جو بھی ہے بہرحال وہ ایکٹیو ہے تو اس سے درہ تھوڑا سا ہمیں پرہیز ایسے کرنا چاہیے احتیاط کرنی چاہیے کہ ہمیں زیادہ زیادہ گھروں میں سٹیک کریں ایک دوسرے سے تھوڑا سا ڈسٹینس رکھیں اور جو حکومت جو احتیاطی تدابیر بتاتی ہے اس پہ ہم سب کو ہم ضرور کریں آپ کا میں آپ سے پوچھ رہا تھا کہ پروجیکٹ پروجیکٹ کیا میرا پروجیکٹ یہ تھا جی یہ دنیا کے منصف ہو ایک تو میں نے پورے باکستان میں کرنا تھا سٹیج کرنا ہے سٹیج انشاءاللہ انشاءاللہ طرح کریں گے اور کچھ لوگ آپ جیسے محبت کرنے والے پیار کرنے والے وہ اس کو ایبراڈ بھی لے کر جانا چاہ رہے ہیں ان کے ساتھ میری کافی میٹنگز ہو چکی تقریباً کام فائنل ہو چکا تھا لیکن یہ ایک حالات کی وجہ سے ایسا ہم نہیں کر پا رہے دوسرا یہ ہے کہ جب تک دم ہے اور ہمیں کام بھی یہی آتا ہے اس کے علاوہ آتا کچھ نہیں ہے اس کے علاوہ آتا کچھ نہیں لکھنا بھی ہے اور پرفارم بھی کرنا ہے بلکہ یہ سوڑے سے حالات بہتر ہو جائیں تو پھر آپ سے دوبارہ رابطہ کریں گے کہ چلیے مل کے کچھ کام کریں مل کے کچھ کام کریں طریقے کے ساتھ بہت شکریہ آپ آئے یقین کریں کہ میں چاہتا ہوں کہ ہم اور بہت ساری باتیں کریں لیکن یہ جو ٹائم کی قلت ہوتی ہے ہر چیز کے پابند ہونا پڑتا ہے اور یہ اشارہ ہو چکا ہے میرے کیمیرمنٹ صاحب کی طرف سے وہ جب اشارہ کر دیں تو ہمیں بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ان کو روپنا پڑتا ہے ہمیں ایک اور ملاقات رکھ لیں گے وقت کی بات کی ایک چھوٹی سی بات آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں یہ وقت جو ہے یہ بادشاہ ہوتا ہے بلکل یہ انسان کو اپنے پیچھے لگائے رکھتا ہے ایسے ہی ہے پھر اس کے ساتھ کھیلتا ہے ایسے ہی ہے تو وقت میں ہمارے ساتھ کھیل کھیل ہے پتہ ہی نہیں چلا پتہ ہی نہیں چلا کہ وقت کتنا گزر چکا ہے ایک ملاقات آپ کے ساتھ اور ہوگی جس وقت یہ دنیا کے منصفوں ٹی وی کی طرف جا رہا ہوگا یا ایبراڈ جا رہا ہوگا اس سے پہلے ہم ایک دفعہ پھر بیٹھیں گے ناظرین تیر صدیقی صاحب کی اپنے باتیں سنی پیاری باتیں خوبصورت باتیں خوبصورت انسان کے ساتھ آج بڑا اچھا ٹائم گزر گیا پتہ ہی نہیں چلا کہ اتنی جلدی وقت ختم ہو گیا پھر ملیں گے اگلے حدتے ایک اور خوبصورت چختیت کے ساتھ اس وقت تک اجازت اللہ حافظ